اللہ رب العزت فرماتا ہے الا انہا اولیاء اللہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہاں ولی بمانا دوست ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے یہاں پر تین باتیں سمجھنے والی ہیں سب سے پہلے اولیاء اللہ کے ولی کس کو کہتے ہیں اور آج میرا موضوع یہی ہے اور یہ میں آپ کو دو لفظوں کی وضاحت کرنے کے بعد سناتا ہوں لیکن ابتدان اس کا معنی سمجھنے یہ اللہ کے دوست کو ولی کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کے بارے میں رب فرماتا ہے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے یہ خوف اور غم یہ دو کیفیتوں کا نام ہے ایک کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے جو غم ہوتا ہے اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کوئی ایسی بات ہو گئی جو مزاج کے مطابق نہیں تھی جب بھی یاد آتی ہے بندے کو اس کا بڑا غم لاہق ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے اور اگر اسی جیسی بات کوئی مستقبل میں بندے کو پیش ہو آنے والی ہو تو اس کا بندے کو خوف ہوتا ہے اگر آپ نہیں سمجھے تو میں تھوڑا سا بات کھول دیتا ہوں مثال دے کر ایک بچے نے میٹرے کا امتحان دیا اور وہ جب ریزلٹ آیا تو دو مضمونوں میں اس کی سپلی آ گئی اب جب جب اسے یاد آئے گا تو بڑا اسے غم ہوگا کہ یار اے مضمونہ چومہ کیوں رہ گیا یہ چونکہ ماضی میں کام ہو گیا لیکن جب اسے یاد آئے گا اسے دکھ بڑا ہوگا اس دکھ کا نام غم ہوتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی اور یہ جو آنے والے دو پیپر ہیں اس کی تیاری بھی کرتا ہے اور ساتھ میں ڈرتا بھی ہے اندر اندر سے کہتے ہیں دوبارہ پھرنا ہے اس کیفیت کو خوف کہتے ہیں اگر یہ معنی آپ کو سمجھ آ گیا تو اس کے تحت اللہ فرماتا ہے اب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں یعنی ولی انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے یعنی جو ان کی زندگی گزر گئی اس کا غم نہیں چونکہ غم اسے ہوتا ہے جو نافرمانیوں میں زندگی بسر کرے یہ تو مجھے راضی کر کے گئے ہیں تو اس کا انہیں غم نہیں ہے اور آنے والے جتنے بھی منازل ہیں وہ قبر کی ہوں یا حچر کی ہوں اس کا خوف نہیں کہ خوف اسے ہوتا ہے کہ جو پہلے زندگی اچھی گزار کے نہ جائے تو جس نے پہلے مجھے راضی کر لیا تو قبر و حچر میں تو میں نے راضی ہوئی جانا ہے اب ہاتھ سمجھا رہی ہے آپ سبھی عذرات کی اچھا اس کا ایک معنی یہ ہے جو میں نے مثال کے ذریعے سمجھا اس کا ایک معنی اور بھی ہے خوف اور غم جو ہوتا ہے نا یہ غم دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے خوف اپنے کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے سنیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کی رات جا رہے تھے صدی کے اکبر کو ساتھ لے کر آپ غار میں پہنچے تو جب کافر آئے نا تو قریب تھا کہ وہ دیکھتے نظر آ جاتے حضرت صدی کے اکبر پر گبراہڑ تاری ہو گئی حضور نے فرما لا تحزن فرما ابو بکر گبرانا یہاں تحزن لفظ غم آیا ہے تو یہ جو غم یہاں کہا گیا تو یہ صدی کے اکبر کو کوئی اپنی ذات کا غم نہیں دا کہ میں نے کچھ نہ ہو جائے نہیں وہ کہتے تھے میرے حبیب کو کچھ نہ ہو جائے اگر صدی کے اکبر کو اپنی ذات کی وجہ سے کچھ ہوتا نا تو میرا پتر او نے ساپ دے مو دے بچ پیر کوئی نہیں سی دینا آواز کمزوروں والی ہے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے فرمائے جتنے بیٹھے ہیں چونکہ ہون تو ایک واجگی ہے جناب یعنی آگے بارہ واجگے سند میں کہیں دا سیوی بارہ کڑھی ہیں تے وجنے مو ہاتے نہیں وجنے دینے تے ہون تو ایک واجگی ہے ان تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا ہونتے تو اسی ذرا محبت نال سننا ہے اور سبحان اللہ فرمائیں گے آپ اضرات اب آپ سمجھ آئیے آپ اضرات کو تو یہ جو غم ہوتا ہے یعنی یہ دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے اور خوف اپنی وجہ سے ہوتا ہے بندے کو خوف ہوتا ہے اینج نہ ہو جائے اینج نہ ہو جائے فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں انہیں غم بھی نہیں خوف بھی نہیں کیا مطلب نہ اپنی ذات کی وجہ سے کوئی خوف ہے نہ مریدوں کا کوئی غم ہوگا انہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب ہی اضرات کو اب یہ دوسرا معنی ہے اگر سمجھے تو مقام ولایت تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ان کو اللہ اتنا زیادہ رتبہ دیتا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو اللہ کے دوست کا اتنا رتبہ ہوتا ہے میں نے کہا اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو تمہیں ایک اور اینگل سے یہ مسئلہ سمجھاؤں جاگدے بیٹھے ہو اب ادھر آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب کئی لوگ ہیں جو اللہ والوں کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں حالانکہ انہیں یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں بلکہ کئی تو یہاں تک اتنے بھی بدبخت ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایسے مزارات پہ جاتے ہیں تو کجھ بھی کوئی نہیں میں کہا کملی بلانت انہوں کی پتا آپ دیکھیں یہ ہیں اللہ کے دوست اسی قرآن میں اللہ نے شیطان کو اپنا دشمن کہا ہے بندوں کا دشمن کہا ہے عدو واللہ کے لفظ موجود ہیں عدو واللہ کم کے لفظ موجود ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو وَمُبِين کے لفظ موجود ہیں فرمائیے اللہ کا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے اور کلا دشمن ہے تو بجو کیجئے گا یہ شیطان ہے دشمن شیطان کیا ہے دشمن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ شیطان دشمن ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہاری رگوں میں خون چلتا ہے اسی طرح شیطان بھی چلتا ہے اور سب شیطان ایک ہے اتنی زیادہ طاقت کہتا ہاں اے تو بھئی قرآن دے بیچ بھی آیا ہے تے حدیث دے بیچ بھی ہے تے مننا تے پینا ہے تے میں کیا ہے یہ دشمن دے بارے تے انہوں یہ سمجھ آگئی ہے کہ انہی طاقت انہوں اللہ نے دیتی ہے تے یہ اللہ دے دشمن دی انہی طاقت ہو سکھ دیئے تے جڑا اللہ دے سجن ہوئے عواز کمزوروں والی یہ آپ حضرات کی جو اللہ کا دوست ہوگا اس کا اختیار ماننے کے لیے کیوں مسئلہ ہے مولی صاحب ہمیں یہ بھی تو بتاؤ نا اور دوسری بات یہ جو شیطان ہے آپ مجھے بتائیں یہ مر گیا ہے یا زندہ ہے تو آپ سب بھی کہیں کہ زندہ ہے تو چوپی بیٹھے ہو میں انتلاق داری یہ دے بھی کوئی نہیں بتاتا ہوں سمجھا رہی نا شیطان زندہ ہے تو میرا ایک سوال ہے شیطان ہے کیا دشمن ہے کیا زندہ میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اللہ کر کے آپ کو سمجھ آجا ہے تو میں کہہ جیڑا راب بجے دشمن انہیں مرن دیتا انہیں اللہ جیڑے ولی نے انہیں سجنا نوں کی میں مرن دیتا کوئی نوں بھی تدس ہو نا سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ ادرات کی اوہ بھائی جب کوئی فوت ہوتا ہے نا بالخصوص نیک بندہ موت کے ہم قائل ہیں سب ہی کو موت آتی ہے اور آنی ہے جنہیں آپس آنو بھی آنی ہیں لیکن جو اللہ کے نیک بندہ موت آتی ہے ان کی زیارت کرتی ہے قدم چومتی ہے چلی جاتی ہے اللہ ان کو برزخی زندگی عطا فرما دیتا ہے آواز ہمیں جائی ہے شیطان کی زندگی مانے بیٹھا ہے میں کہہ بھی اڈہی تلہ کے تیرا شیطان نال آواز کمزوروں والی ہے اڈہی تلہ کے تیرا شیطان نال بھی او دے بارے اختیار بھی ہے اوہ اپڑ بھی جان دا ہے اوہ ہر بندے دے نار بھی پھیر دا ہے اوہ گناہ بھی کرا لیں دا ہے اوہ زندہ بھی ہے تو میں کہہ مر رہے ہیں یہ دشمن ہو کے انہیں کام کر سکتے ہیں تے ولی تے سجد ہندہ پھر ایک کام نہیں کر سکتا آپ کو کوئی سمجھ آئیے اچھا تین بندے ستے پیادے میں بے خدا پیادے جگہ ہوئے نا نو چلو ایک بندہ میری گال سون کے ہی جاگ پیادے اس بات کو سمجھئے میرے عزیز یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں یار کمال والی بات ہے جب دشمنوں کے اتنے اختیارات ہیں تو آپ بتائیں پھر دوستوں کے اختیار کیسے ہوں گے یہ جنہ نئی نا مسئلہ سمجھا ہوں دا کئی انہیں ساری یہ جاتی بڑا نہیں ہے جدو بیعا ہوں دا ہے نا پہلے نہیں آنے تو سارے مسئلے سمجھ آ جانتے ہیں اوہ بیگام انہیں تکڑی ہو کے دن نظر لاکی ہنکر آکیا دم آپ آواز کمزور کر رہے ہیں آواز سبحان اللہ والی فرمائیں گے تو مجھے مزہ آئے گا سمجھ آ رہی اچھا بھی پیسے سٹھن آ لے ہو ایتھے کس اٹھے آ جے سامنے سارے نا بیٹھے نے جناب حکومت آ لے تیرہ پارٹیاں اوہ نو بے چکے اوہ پیسے پھر دوڑن گے تو مسئلہ نہیں ایتھے سٹھو جڑے جنے بنے کھلے پارٹے سن لائے جا مانگے ہونا جدو دا نماد پرانہ پاکستان آیا چالتا رہتا ہے تو پھر وہ نا مذہبی کرپشن شروع ہو جاتی ہے مٹھے بول دے پہو جناب توجہو میری طرف تو یہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ بچے ہیں بہجا میرا پوت کونج لے گا میرا پوت بہجا اے نو کابو کرو اپنے ہی ہیں نراض نہیں ہوں گے اصل نا ایسا جے کبھی جڑے نسن پر جنا لے ہو نا تُسی بھی ذرا تھوڑے جا ٹھیک کے جڑا کام کرنا لے اللہ اکبر اب جو میں بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا تھا میرے تے ذہن جو نکل گئی ذرا میں دسو پھر تو انہوں سمجھا ماں کیڑی ہے ہی جی دامالی ہونہ ہے نا سی دلائن تے جناب اور میں انہوں نہ سبق کی پول جانا میں انہوں سمجھ نہیں ہوں دی مکی تقریر کرنی تے کی نہیں تھوڑا جا توجہو فرماؤ تے کھڑے ہونا لے پراہ بھی جی اگر شفقت فرماؤ ایتھو بھئی اٹھو بھئی او پیچھلے انہوں میں زیارت کرنی بہلکل صحیح بات ہے بھی آہ کرسی چکو بھی ایتھو اے کرسی دا ایتھو روڑا بھی لی پائی ہے انہوں تو چھڑ دا ہی کوئی نی کرسی نیو ایتھو پیچھے سارے تاوڑنڈے ایتھو راجے تھوڑا جے ایتھے چلو میں نا دی زیارت بھی کرنا جناب اے بھئی سبان اللہ فرمایا جے بھئی ایتھا مطلب ہے بھئی بندے ہون آکھے چاک پاک گال سنننگے چلو ٹھیک ہوگیا پکی ہوگی گال فرانس ہی ٹانے دی واج بوری ہونی چاہی دیئے جڑے میرے پراکھلوتے ہو سادہ تو آڈیواز سے انتظام ہے اگر بہ بھی جاؤگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو را جانگے ادھر دیکھے میری طرف آ پدرات او دم کرانٹور پہنڈے جے پہلو ساری جاتی دم بھی منہ ہے تے درود بھی منہ ہے تے جناب اے بھی تو ہے اوہ نیانہ ہے اوہ ہے روندہ بیگم کے انہوں لگی نظر ہے اوہ پھر روندہ میں کہیں ہوں الحمدللہ ایک گال کر کے میں سمجھائے ہوئے ہے اللہ دے فہمت تین سال میں امام رہی ہے جناب انہوں تو میں رکھتا کوئی نہیں اردگری نہ کرنے تو انہوں کے انہیں رکھنا ہے لیکن میں انہوں نے اندازت میں کہا یارو توسی تساری جاتی فتوے لائے یہ دم درود نہیں ہوتا وہ اصل میں نظر لگ گئی ہے کسی کی نظریں بد ہوتی ہے میں اتھے ہی بہاں پھڑ لہی دا کملی بلا اے تینوں ساری جاتی مسئلہ دسیا تینوں نہیں سمجھائے تیری بیوی نے تینوں مسئلہ سمجھا چڑے اوہ جے کسی دی گندی نظر بیڑا غرق کر سک دیئے نا تے غوثی آزم دی چنگی نظر ڈوبیاتار بھی سک دیئے نا توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے ساری جاتی تینوں مسئلہ دسیا تینوں نہیں سمجھایا اے بے خلا پہلے نیانے تینوں ہر شاہ سمجھا گئی ہے توجہ ایسا بذرات کی کہنی ہے جناب اس واسے اس مسئلے کو سمجھئے دا مطلب ہے کچھ ہے سمجھا رہی ہے نا تو یہ جو برے ہوتے ہیں ان کی نظر بھی بری ہوتی ہے جو اچھے ہوتے ہیں ان کی نظر بھی اچھی ہوتی ہے یہ اصل حقیقت اگر سمجھ آ جائے تو اچھا یہ تھی پہلی بات اب ان کی نشانی اللہ نے بیان فرمایا فرمایا یہ جو بندے جو میرے دوست ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے یہ ہوتے پتہ کون ہیں نشانی قرآن نے دسیجے یہ جتنے بھی اس لائن کے لوگ ہوتے ہیں اور آج کل میں موجود ہیں اگر آپ پہچاننا چاہیں تو اس کے لیے نہ تو آپ ڈگری دیکھیں گے نہ آپ گاڑی دیکھیں گے نہ آپ جناب کلغی دیکھیں گے نہ ہی آپ گھر دیکھیں گے بس اس کے لیے قرآن کا جو میار ہے وہ کیا ہے ولی کون ہوتا ہے اللہزین آمنو وکانو یتقون فرمایا ہوتا ہی وہ جو ایمان والا ہو اور ساری زندگی تقوی والی گزارے اپنی مرضی نہیں کر سکتا توجہ ہے کہ کوئی نہیں یہاں پترات کی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہی نہیں ہے اور جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ ولی نہیں ہے اے قرآن کا میار ہے یہ جس دن ہمیں سمجھ آگے سارے مسئلے سمجھ آ جائیں گے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ولی اور پیر وہ ہوتا ہے جیڑا کسے وڈے کار جام پہ میں میں کہا نہیں اے تو انہوں پولے کھا لگ گا جے بہت وڈا وڈے کار جام پہ میں دے نال ہاں ہوتے مقدر نہیں ہو اس کار جام پہ آئے پر ولیوں انہوں واستے پایا نا ہے بدہ کیوں نہ بھی ضروری ہے تے نال ہوتی ہیں شرائع جڑی ہیں آلہ حضرت لکھیں میں تو انہوں سنانا کیڑی ہیں کیڑی ہیں اے پایا جانا تے پیر ہوندہ ہے تسی دیکھو نا اے ویسے ایک علمیہ ہے انہوں حل کر لاؤ جائے تسی چھڑے یہ موضوع تھا بولوی دا منڈا بولوی نہیں یہ ہوندہ ڈریور دا منڈا ڈریور نہیں ہوندہ پیلر دا منڈا پیلر نہیں ہوندہ ڈکٹر دا منڈا ڈکٹر نہیں ہوندہ انہوں اے پڑھنا پہندہ تے پیر بندہ ہے تے پیر دا منڈا پیر کی میں ہو گیا انہیں کوئی نہیں پڑھنا پانچار بندے چھوپ ہو گئے ہو کہ پیرہ دے گھر دنی جمعہ بولو تو سہی نا اچھا یہ دا مطلب یہ بھی نہیں ہے یہ مقدر کی بات اچھے گھر میں پیدا ہونا نیک گھر میں یہ مقدر کی بات ہے لیکن یہ دا مطلب یہ نہیں کہ نیک کار جمعہ تے آپ نے یہ کی کرنی کوئی نہیں آپ دیندار کار جمعہ تے آپ دین تے عمل کرنی کوئی نہیں کیوں بھئی انہوں سمجھ آئی جے اصل یہ ما آمنوا وکانوا یتقون و تقوی بالے زندگی بسر کرے اور تقوی کیا کہتے ہیں اللہ کا ڈر خدا خوفی انہوں میں سادہ لفظ ہیں سنالما سادہ لفظ ہیں تاکہ جناب نوزم جاوے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق گزارے یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق گزارے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ ہے بھی سب حضرات کی جنابی قدر حضرات اصل یہ میار ہے اور یہ وہ میار یہ وہ چھتری ہے جس کے نیچے کوئی آئے گا تو ولی بنے گا تو وہ پیر بن سکتا ہے تو وہ رہنما بن سکتا ہے اگر نہیں ہے تو وہ نہ وہ ہمارا رہنما بن سکتا ہے نہ ہمارا پیشوا بن سکتا ہے نہ ہمارا مقتداء بن سکتا ہے یہ یاد رکھ لیجئے اچھا یہ قرآنی میار اگر سمجھ آ گیا تو اب آئیے آلہ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا اور یہ صاحب بار شریعت نے بھی اس کو لکھا ہے فرمایا کہ ولایت کس کو کہتے ہیں یہ سوال ہے اب اس کا جواب سنیے فرماتے ہیں ولایت یہ قرب خاص کو کہتے ہیں کہ جو کسی بندے کو نصیب ہوتا ہے اللہ کی ذات کا جس کو اللہ کی ذات کا قرب مل جائے وہ سمجھو کہ مقام ولایت پہ فائز ہو گیا ہے یہ پہلا سوال ہے اور میں نے بڑے آسان طریقے سے حل کر دیا آلہ حضرت سے پھر سوال ہوا دوسری بات آلہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ وحبی ہوتی ہے یا قسمی ہوتی ہے الفاظ مشکل ہے ترجمہ کر دیتا ہوں وحب کہتے ہیں اللہ کی عطا قسم کہتے ہیں کہ محنت کر کے حاصل کرنا آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ولایت وحبی ہوتی ہے اللہ کی عطا ہے لیکن اس کے ملنے کے تین طریقے ہوتے ہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ ہے اللہ کی عطا ملنے کے تین طریقے ہوتے ہیں اگر کوئی کہے کہ میں پیسے سے حاصل کر رہوں نہیں لے سکتا اگر کوئی آلہ حضرت نے فرمائے اس نیت سے عبادت کرے کہ میں عبادت کروں گا مجھے ولایت ملے گی نہیں ملے گی ولایت کرنے عبادت کرنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلے کہ تولی بنے نہیں بن سکتا یہ اللہ کی عطا ہے وہ چاہے تو دے دے چاہے نہ دے اس مسئلے کو سمجھئے ذرا تو فرمایا پھر یہ ولایت کیا ہے فرما یہ اللہ کی عطا ہے لیکن تین طریقوں سے اللہ دیتا ہے نمبر ایک یا تو وہ مادرزاد ولی ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ اتنے نیک ہوتے ہیں جمدائی ولی جیسے تیرے میرے غوث آزم سمجھا رہی ہے یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جندگی جیسے بھی گزار رہا ہو لیکن کسی مرد درویش مرد کامل اصلی ولی کی نظر پڑ جائے ایک لمحے میں کچھ تھا دوسرے میں ولی بن گیا جیسے غوث آزم نے ایک چور کو کتب بنا دیا تھا یہ دوسرا طریقہ کر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ قرآن پڑتا ہے حدیث پڑتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے اور اس لائن میں کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں پسند آ جائیں تو اللہ رب العزت راضی ہو کہ اسے بھی مقام ولایت عطا کر دیتا ہے سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو یہ تین طریقے ہیں ولایت ملنے کے لیکن ہے وہ بھی کہ دیتا اللہ ہی ہے اگر کوئی کہے کہ میں کوشش کر کے حاصل کر لوں یا کسی سے چھین لوں گا تو کبھی بھی ایسا ہو سکتا نہیں یہ یاد رکھ لیے یہ دوسری بات ہے تیسری بات اعلیٰ ادرس سے پھر سوال ہوا فرمایا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ کسی جاہل کو مل سکتی ہے اے مسئلہ بڑا خاص یہ اے نتیام دنال سنے آجے اعلیٰ ادرس صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے سوال کے جواب میں فرمایا بعض لوگ یہ کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقہ اور ہے آپ نے فرمایا ہاشا اس کا یہ علماء کی زبان پر ایک لفظ بولا جاتا ہے ایدہ مانو کہا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے شریعت اور ہے طریقہ اور ہے جاہل ہے پرلے درجے کا جو یہ بکے فرانسی ٹانڑے ایک وجہ کھلوتا ہے تو میں بڑی ڈڈے بندے دی سفارستی آیاں پر سبحان اللہ تبولو نا تے تقریر بھی بڑا ڈڈا موضوع جے سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو فرمایا پرلے درجے کا جاہل ہے یہ آج کل کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہوتے ہیں اپنی اس کی غلطی ہوتی چھپانا چاہتا ہے اے مولویاں دی لین ہو رہے پیراں دی ہو رہے میں کہا کڑی ترے پیو والی لین ہو رہے پانچار بندے رنگ پندے بیٹھے ہو جڑے صحیح بیٹھے ہو بولو ترہ پیار دینا کڑی لین ہے جڑے مولویاں دی اور ہے پیراں دی اور ہے تنو شرم نہیں ہوں دی مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں حسین سے بڑا گدی نشین بھی کوئی نہیں انہوں نے کربلا میں ثابت کر دیا ہے ہم نے شریعت کو بھی دامن میں تھامے رکھا ہے اور طریقت کو بھی تھامے رکھا ہے نہیں چھوڑا ہے آپ نے کسی بات کو بھی نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا نہ سہیدہ نہ پردہ نہ آپ نے شریعت چھوڑی ہے آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا آپ کہہ دیتے کوئی نہیں آرہ سیدھے پیر انہی تو پیر انہیہ تیسے نہیں 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 آپ نے فرمایا اگر ہم پیر ہوتے ہیں تو شریعت بھی ہم بچاتے ہوتے ہیں آواز بہت کمزوروں والی ہے جوانوں والی چاہیے سٹیور بیٹھنے والے بھی بول سکتے ہیں میرے گرامی قدر حضرات اس واسطے یہ بات زہن نشین فرمالی جی ہے میرے بھائی یہ کہنا کہ شریعت اور ہے طریقہ اور ہے نو نو رانگ نمبر ہے فرانشیٹوں والے یہ رانگ نمبر ہے جو ایسی بات کرے وہ اپنی غلطیاں چھپانا چاہتا ہے وہ اپنی دکان کا سودا بیچنا چاہتا ہے لیکن جب تک امام محمد رضا کے دیوانے ہیں ہم بکنے ہی نہیں دیں گے سمجھا رہی ہے آپ اگرات کو جزاک اللہ جزاک اللہ میں آتا ہوں میرا پتر تو اسی بولر نہ لیں بنو سبحان اللہ بھی یاکھی رکھو نال نال اب آپ ادھر دیکھئے اگلی بات آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت و طریقت کو جو جدہ جانے وہ جاہل ہے نمبر ایک اور نمبر دو حوصل نال سننی ہے گالجری مکرن لگی آؤں آپ فرماتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جاہل ولی ہو سکتا ہے فرمایا کہ یہ روایت میں بقیدہ ہے علماء نے لکھا ہے ابام شافی کا حوالہ ہے فرمایا اللہ کسی جاہل کو کبھی ولی بناتا ہی نہیں ہے اللہ جب بھی کسی کو ولی بناتا ہے اس کو پہلے علم دیتا ہے پھر ولایت اتا فرماتا ہے توجہ ہے کہ کونی آپ سب ادرات کی بھائی جاہل کبھی ولی نہیں بن سکتا ہے جب بھی ولی بنے گا عالم بنے گا اور سن لو اگر عالم ولی نہیں نہ تو آپ پانگ پینا لے چرسان پینا لے اے بھی ولی نہیں پھر بتر ہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ولی ہوتا کون ہے ویسے ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں بولو تے صحیح نہ فرانسی ٹانے ہو توجہ نالد بولے گا مفتی آمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیر نعیمی آپ کو مزہ آئے گا ویسے تو ان کی مرات المناجی بھی پڑھنے والی ہے آپ نے ایسے بڑے بڑے مسائل ڈسکس کی ہے اُدھے اندر نے ایک سوال جے یہاں پر جتنے میری ملت کی علماء بیٹھے ہیں نا وہ ذرا توجہ کریں انہوں نے کوئی ایک بندہ آیات کہنے لگا جی میں چاہو نا کہ میں نا اللہ دی عبادت کی ورہا نیک بھی بڑھنا اللہ منو ولایت بھی دےوے تو لوکہ نو پتا بھی نہ لگے دوبارہ پھر توجہ فرمائے میں نیک بڑھنا منو اللہ ولایت بھی دےوے میری خواہش ہے لیکن لوکہ نو بھی نہ پتا لگے آپ نے فرمایا مسجد امام بڑھ جاتے انہوں کسی ولی سمجھنے نہیں یو مرد یو جا مسجد کے امام کو کوئی ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیا مسئلہ ہے بھائی جیڑا پانچ نمازہ پڑھوں دا دین نو زندہ رکھ دا ہے جیڑا جمعہ لے دن تقریران کرے ہر مرنہ اللہ جنازہ پڑھائے ہر پیدا انہوں نے کانے جزان پڑھے جدو بھی برات آبے نکاہ پڑھائے توجہ ہے فران سیٹو والوں کی سب کچھ وہ کرے اجیو ولی نہیں ہے میں کہہ ماشاءاللہ بلے 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 تو پھر کون ہے ولی مجھے بتائے نا مفتی احمد یار خان نائمیر احمد اللہ علیہ آپ نے فرمایا اگر کوئی چاہے کہ میری ولایت چھپ جائے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ مسجد کا امام بن جائے اسے کوئی بھی ولی نہیں مانے گا اس کی ولایت چھپ جائے گی ماشاءاللہ اللہ کریم خیر و برکت دے توجہ فرمائیں بھئی آگے مہمان مکمل ہو گئے ہیں جی بس ٹھیک ہو گئے بس جی انہوں بیہ جاؤ اگر کوئی آج ہی کر دیں تھلے بیندہ تو انہوں بیند دیو انہوں درہ سبحان اللہ فرماو پیار دینا ہی کو گئے آجی یہ بس اوقات یہ آنا جانا بھی لگا رہے تو میں نو تقریر پول جان دیئے اجے میں سمجھو کہ پہلے گیر تھی ہیں میری سبیٹ ایک سو بھی جے پتہ ہے نا آپ حضرات کو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی آپ نے موضوع دیا ہے عالی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں ولایت کیا میں وہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اور سنیں آپ نے فرمایا جاہل بندہ کبھی ولی نہیں بن سکتا ہے اور جس کو اللہ ولایت دے پہلے علم دیتا ہے پھر اس کو بقا میں ولایت عطا فرماتا ہے اور ہمارے یہ پنجاب کی بھی یہی صورت آلے اور اندرون سندھ بھی میں بڑے علاقوں میں گیا ہوں بلوچستان میں شاید بلکہ کوئی صوبہ پاکستان کا نہیں ہے جس میں میں نہیں گیا بیرون ملک بھی گیا ہوں آج کل یقین فرمایا ایمان لوٹنے والے بھاگے پھرتے کوئی علم نہیں پرلے درجے کے داہل ہوتے اور بیٹھے ہیں اور آ رہے ہیں لوگ پیسے بھینک رہے ہیں ہاتھ چوم رہے ہیں اور کیوں آپ نے یہ عقیدتیں لٹواتے ہو تمہیں کوئی نہیں بتا کہ ولایت کا راستہ بغیر علم کے بندہ تہکار ہی نہیں سکتا اور جو پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے تم ولی بنا لیتے ہو کیسے نے کہا ہے تمہیں یار حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ پڑھ کے دیکھیں آپ کو توجہ ہے پڑھ کے دیکھیں آپ کو آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا ہمارے پیر سا بھائیں ذرا آ کے ان سے ملاقات تو کریں تو آپ نے فرمایا یار رہنے دے ہمیں اپنا اپنا کام کریں نہیں نہیں آو جی آو ایک کتاب میں ہے کہ کعبے کی جانب تھوک ڈالا ایک میں ہے کہ لتاں کعبے عل کر کے بیٹھا سی تو آپ وہیں سے واپس آگے فرمائے ہیں اے جاہل نو تسی ولی کہن دے ہو اے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں کعبے عل لتاں ہی کرنیاں کہ نہیں کرنیاں تو فرمایا جی اس کو اس کعبے کا حیاء نہیں وہ کعبے کے کعبے محمد مصطفیٰ کا حیاء کیا کرے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر میرے عزیز یہ باتیں کرنا سوکھی ہیں ہم نے تو یہاں پر یقین کرے یہاں بے نمازی ہوتے ہیں فاسق ہوتے ہیں فاجر ہوتے ہیں اے داندہ دے پجاؤ کھوسنے دے نچاؤ کتے ہندے لڑاؤ میلے ہندے لواؤ اے زنانیہ دوچ میں کے گھوڑے کٹھاؤ سارے انو پیر منی بیٹھے ہو سارے انو بلے ہو خدا کا خوف کرو ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہوتی ہے یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہوتی اب ہاں سمجھ آئیے آپ سبی حضرات کو جاہل بندہ کبھی ولی نہیں بن سکتا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتح رضی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس بات کو اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر اگلی بات بھی بتا دوں آلہ حضرت صاحب سے پھر سوال ہوا فرمایا کہ یہ لوگ بعض کہتے ہیں اوہ جی حقیقت دیاں گلہ ہورنے معرفت دیاں ہورنے تطریقہ دیاں ہورنے یہ باتیں کر کے بھی باتیں کر دیں تو یہ شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے حقیقت کیا ہے معرفت کیا ہے جی آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا جا کے تو جواب دوں آپ نے فرمایا شریعت نبی پاک اقوال کا نام ہے جو آپ نے فرمایا طریقت نبی پاک علیہ السلام کے افعال کا نام ہے جو آپ نے کر کے دکھلایا آواز کمزوروں والی ہو رہی ہے بولنا تیچاہی دا میرا چاندنا ہے شریعت اقوال کا نام ہے طریقت افعال کا نام ہے اور فرمایا جو حقیقت ہے نا وہ حضور کے احوال کا نام ہے جو یہ شریعت پر عمل کرنے کے بعد حالت اور کیفیت تاری ہوتی ہے نا اس کو حقیقت کہتے ہیں اور فرمایا فرمایا جس پر مصطفیٰ کی ایسی نگاہ ہو جائے کہ حضور کے علم کا فیض مل جائے سمجھ لو کہ معرفت کے میدان میں چلا گیا یا اللہ حضرت صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے شریعت طریقت حقیقت اور معرفت اور سنو اس بات کو میں تھوڑا سا آپ کے لہجے میں آسان کر کے سمجھا دوں اگر سمجھنا چاہیں تو یہ شریعت اور طریقت اور حقیقت کیا ہوتی ہے گرامی قدر حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت ہے نا یہ میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں اس کا معنی ہوتا ہے شریعت کا علم سیکھنا شریعت شریعت کا علم سیکھنا نماز کیا ہے روزہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ اور عمل دونوں کے علم سیکھنے کوئی شریعت کہتے ہیں اب ایک ہے طریقت طریقت کس کو کہتے ہیں فرمایا جینا علم سیکھ ہے اے دے ہوتے عمل کرنا دن عام طریقت ہے میں آسان کر رہا ہوں آسان کر رہا ہوں تھوڑا دھیان فرمائیے جناب اللہ اکبر میری عزیز تھوڑا بیٹھیں گے ایک منٹ تھوڑا سا بیٹھ جائیں اب ہو جائے گا جان لگے ہیں سارے کونجل ہم آگے آپ میں نے اصل یقین کرو میں نے سبق پل جان دا جے میں تنہوں تیسری وار یہ آخدہ پہ آن بے جا میرا ایچھے بیٹھ ایچھے بیٹھ ایچھے نراز نہ ہوئی تو ہٹی ورگیاں فوجہ ہون تو پھرے انشاءاللہ سننی پکے رہنگے انشاءاللہ لیکن ایک منٹ ایک منٹ میں تھوڑی لین تے چڑھن دیو اور یہ مسئلہ بڑا خاص آپ کے سامنے چھیڑ کے بیٹھا ہوں اور اس کو آپ کے لہجے میں سنا رہا ہوں اب یہ ایک مثال میں نے اور دینی ہے آپ کو بہان اللہ بات نقص ہو جائے شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے حقیقت کیا ہے شریعت کہتے ہیں جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرو یہ طریقت ہے یعنی دین تو تو سیکھ لیتے نہیں باتا پانچ نمازہ نہیں جنہیں پڑھنیا کہنے نہیں جنہیں پڑھنیا سمجھو طریقت عمل کردہ پہ ہے سمجھا رہی ہے روزہ ہے جمعہ ہے حج ہے زکاة ہے جو سیکھا ہے اور اسی طرح یقیدے میں سیکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جنت کا وجود ہے دوزک ہے اسی طرح فرشتے ہیں ملائکہ ہیں رسول ہیں ہمارے نبی آخری نبی ہیں تائدار ختم نبوت ہیں اور اسی طرح یہ بھی یقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد سبز افضل ابو بکر صدیق ہے یہ سب اقیدوں پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماننا اہلِ بیعت کو ماننا اور سب صحابہ اور اہلِ بیعت کو جنتی ماننا نبی پاک کی چار بیٹیاں ماننا آواز کمزوروں والی یعزور کی بیٹیوں پر تو انہوں خیرتے ہیں یہ سب ہمارا ضروریات اہلِ سنت کے اقائد ہیں ان سب پر کاربند ہونا یہ طریقت ہے اور حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تم نے دین سیکھ لیا اور پھر اس پر عمل کر لیا تو اس کا جب تم پر اثر ظاہر ہوگا تو یہ حقیقت ہوتی ہے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات جب بندے پر اثر ظاہر ہو جائے اچھا اگر اب سمجھ آ گئے یعنی نماز پڑھی ہے تو نماز کا اثر آ جائے اب نماز کا اثر کیا ہے بندہ برائی نہیں کرے گا قرآن مجید میں اللہ نے فرما انہا سونات تنہان الفاشائی والمنکر جو بندہ نماز پڑھتا برائی نہیں کرتا ایک بندہ نماز پڑھتا برائی بھی کرے بوتر اثر نہیں آیا تو یہ حقیقت نہیں آیا اب سمجھ آئیے جناب روزہ بندہ رکھے تو بندے پر اثر ظاہر ہونا چاہیے اور روزہ کا اثر کیا بتایا گیا فرما روزہ بندے کی نفسانی خواہشات کو کم کرتا ہے اے بندہ روزہ بھی رکھے تے خجورہ در ایٹ ساٹھے ساتھ سو کار دے وے تے پکوڑیوں در ایٹ یارہ سو کار دے وے آگے جدہ انتھلے پکوڑیوں آ لے بھی چھڑنا نہیں کسے نماز پتر ہے موضوع یہ جدہ ہے سمجھ آ رہی ہے نخواہشات کو تو کم کرتا ہے مزا آ جائے کھجورہ لے کے بند اے ہائے اے ڈی ٹھنڈ ہے کوئی نہیں ویسے تو اسے بول بلو آچوک بھی خیر ہے میں کچھ نہیں دوانو آکھنگا یار اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گئی مثال آپ کو کہ دین اور شریعت سیکھنا یہ شریعت کہلاتی ہے عمل کرنا یہ طریقت کہلاتی ہے توجہ ہے اور اس کا اثر بندے کی طبیعت میں آ جائے یہ حقیقت کہلاتی ہے اگر یہ سمجھ آ گئی سمان اللہ تیسری مثال بھی دے دوں تاکہ گال پچھے نہ رہ جائے دیکھئے جب بندہ طبیب بنتا ہے حکیم بنتا ہے تو کتاب جلکھیا ہوں دا ہے اے اے جڑی بوٹیاں کٹھیاں کرو نا اے اے جڑی بوٹیاں اے دبائی بن جان دیجے جڑی بوٹیاں دا علم رکھنا اے میں مثال دن دا پہاں اے سمجھو شریعت جے پھر انا جڑی بوٹیاں لب کے کٹنا اے طریقت جے اے پھر گوڑیاں کھا کے طبیعت اثر آ جانا اے حقیقت جے اب کیسی پیاری مثال میں نے دیا اگر آپ بھی نہ سمجھو تے ہوں بلیک بوڑتے بھی تو انویں جی کسے نہیں سمجھو نا جی میں فقیر عرض کردہ پیادے تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ ادرات کو عزیدان مکرم یہ یاد رکھ لیجئے ایک مسئلہ آپ کی حدمت میں عرض کروں وہ علماء جن کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا کرتا ہے ان کا جو طریقہ تبلیغ ہوتا ہے نا ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا منفرد اور جدا ہوتا ہے ان کی جو تعلیمات ہوتی ہیں نا اسی بس وقت بڑے کارے ہو جانے ہیں آج میں فیلو یہ سوارے سوارے نمض سوارے ہمارا دین دینے فطرت ہے آہستہ آہستہ ہمارے قرآن کو 23 سال کے عرصے میں بھیجا گیا پتہ کیوں بھیجا گیا تھا ہمارا دین دینے فطرت ہے پہلے نماز کا کہا پکے ہو گئے زکاة کا کہا پکے ہو گئے اگلے سال حج کا کہا پکے ہو گئے اگلے سال جہاد کا کہا پکے ہو گئے آہستہ آہستہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے ماندہ دوت پیندہ ہے پھر کسٹڈ کھاندہ ہے پھر چوری کھاندہ ہے پھر روٹی کھاندہ ہے پھر گناہ بھی چوب پلے ہندہ ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہمارا دین دینے فطرت ہے اکو باری قرآن نہیں دے چڑے آہ بھی آہ قرآن ہے وچھے نماز ہے وچھے صدقہ ہے وچھے زکاة ہے وچھے حاج ہے وچھے جہاد ہے سارا کو جسویرے عمل کرو نہیں توجہ نہیں فرمائی اسی طرح جو صوفیہ ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں یہ بھی فطرت کے مطابق ہوتی ہیں آپ کہیں گے وہ کیسے ہیں دیکھئے ہمارا جو عام لوگوں کا طریقہ تبلیغ ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں اور جی میں بندہ کہتے ہیں ٹھیک آلا صویرے میں انہوں رام ہونا چاہیدہ ہے پہنے ڈال کھا دو کنٹ دو بعد میں ٹیٹ ہو جو ہوا ایسی تھی کہیں دے ہو نا جی لیکن جو حکیم ہوتا ہے دعائی کھا بہت اٹھان دنہ بعد اثر ہو نا ہی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا اس کا طریقہ تبلیغ ایسا ہوتا ہے وہ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہے دیر پا ہوتا ہے حکیموں والا ہوتا ہے سمجھائی نا وہ یہ جو میڈیسن انگریز ہی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا دیسی کے مطابق ہوتا ہے آہستہ آہستہ جیسے میں مثال دے دیتا ہوں سیدی و سندی امیری اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد علیہ ستار قادری صاحب کا ہے پہلے بندہ ہیں اجتماع میں اٹھمے دن بعد ہونا ٹھیک ہے آجا دعا شرکت کر جا ٹر جا پھر جب وہ آئے تو ایک مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑی دیر بیٹھو یہاں کوئی تھوڑی اور سیکھ لو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار آپنا نماز کی پابندی کریں وہ پھر نماز کی پابندی کی کوئی ہے جی سویرت شام چلوئے تھے کارلا آہستہ آہستہ وہ پانچ وقت کا نمازی بن گیا اب آپ ایسے کریں آپ قرآن مجید کو پڑے آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے وہی بندہ جو پہلے صرف استعمال میں جاتا تھا بعد میں کبھی وہ عمران بھائی بن جاتا ہے کبھی عبدالعبیب بن جاتا ہے کبھی عجی شاہد بن جاتا ہے کبھی تمہارے علاقے کا حاجی اذر بن جاتا ہے نور کی برسات ہو نور کی برسات ہو نور کی برسات ہو اچھا 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 ٹھیک ہو گیا ذرا سبحان اللہ فرماؤ گے پیار دنال تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ جو صوفیاء ولی ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کی ایک اور مثال دے دوں آپ ادرات کو جنہیں تسی دیسی لوگ بیٹھے ہو نا میں بھی پینڈو میں آجے تاک آپ نہیں رہیش پینڈچ رکھی جو میں شہر کو نہیں رہن دا بخال اس پینڈو بند آجے ابھی تک تو آجے کیا مجھے جو دیکھتے ہوں کہتے ہیں نہیں یہ تو لگ دے ہی نہیں پینڈو پینڈ دے زدگی واہ بھائی واہ یہ تو حضور کی سنت ہے نا شہر میں رہنا بھی حضور کی سنت ہے لیکن ابھی ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں اللہ اکبر آپ دیکھو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا یہ بڑے میٹھے انداز کے ساتھ بات کرنے کا اللہ کے ولیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے رد بھی ویسے کرتے ہیں لیکن جو آ جائے اس کو میٹھے انداز سے سمجھائے جو لڑائی کرے آپ خاجہ مہین الملت کو دیکھے نا حضرت خاجہ مہین پاک چیشنیوں کے بادشاہ کنے پیارنا لوگ کنوں سمجھایا تجھے آڑ گے سن آپنی جتنوں آڈرزتہ فرمایا سمجھا رہی ہے کیونکہ طریقہ تبلیغ جو ہوتا ہے اکثر اس کے اندر یہی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ جب کوئی بینس لے کے آتے ہیں نا جو دریا کے کنارے سے آپ خریدیں یا گائے ساری یہ آتی کھلی رہی ہوں دی یہ جتے جاوے مو مارے جدر جاوے انہوں جدو تسی گاڑچ رسا پاکے لے ہونا نا تو انہیں پٹھے کھانے تو شوکنا تو ٹکر مارے گی وہ پھر کمیں کابو کر دیو آہستہ آہستہ نا پہلو تسی نا اوہ دے سامنے پٹھے سیڑ دیو آہین کر دیو پھر ہاتھ کے نا تسی بیکھیا ہونا ہے پٹھے ہیں دی موڑی بنا آکے تو انہوں اے جو موڑی کھوڑا نہیں بسم اللہ بسم اللہ آہستہ آہستہ نا جانور مانوس ہو جاندہ ہے پھر اوہ آٹھ داس دینا تو بعد ہو جیڑا اب زیمی دار ہوندہ نا جیڑا اکل مند ہوئے اوہ نا روٹی دے بیچے گوڑ دی پیسی راہ کے انہوں دندہ جدو کھان دیجے نا تو کہیں دی بھائی پھلی تسی بنے آتے نا میں نو ہے پر مالک چنگا ہے مٹھا بھی کھلا ہوندہ جی پیار بھی کر دا جی آہستہ آہستہ انہوں قائل کر لیندہ ہے صوفی آہوی ہیں جی قائل کر دے جی جو مرضی احمد نے ڈاکو توبہ کر دے نا احمد نے شرابی توبہ کر دے نا وہ ان کا طریقہ ایسا ہوتا ہے مصطفیٰ کا دین اتنے پیارے انداز میں دیتے ہیں کہ وہ بھی مصطفیٰ کا نوکر بن جاتا مجھے ایک بات یاد آگئی میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی اور بات بڑی ٹاپ کی ہے توجہ ہے حضرت بابا فرید الملت و الدین والحق آپ تشریف فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک شخص آگیا اور آکر کہنے لگا حضرت میں تو اڈا مرید ہونا ہے تو میں نماز اور موزگو نہیں پڑھنے بھائی ٹھے ہو اللہ اکبر آپ نے فرمایا گالے ہیں گال تیری شرط تیری میں مان لائنا پر نہ تو پتہ کی کرنا ہے تو نہ صرف چار پائن دن میرے کو رہنا ہے بس شرط تیری میں مان لائنا انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا نماز ادریہ میں تنہوں کیوں کہنا پہنے تیرا وعدہ نہیں آئے مرید کر لیا انہوں نے تسی بھی سوچو گے بابے نے کیوں مرید کی تا تو کہ انہوں نے نماز نہیں ہونا آج کل جڑے بابے ہیں دشمن نے انہوں نے ایک سبق بھی مل جانا ہے لیکن میں کہا تیرے سار دے ویجید اضافہ کرنا ہے شیطان نے بھی سڑنا ہے شیطان دے بچے آنے بھی سڑنا ہے سمجھا رہی ہے آپ ادرات کو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی مرید کر لیا وہ تھے بیٹھا سارا بیخدر ہے بھی آپ کی کر دینے ملاقات آئے درس و تذریس واز و نصیت سب کچھ رہے زور دہ ٹیم ہویا آپ نے برماس ہنگی ہو اٹھو نماز واسطے اے میرے درویشن کوچھ نہیں آکھنا بیٹھا رہے بچو آکھنا وہ بیٹھا وہ سارے چل گئے نا پیچھو بیٹھا سوچے پہ کہیں دا یار گال سونا ہے بیٹھا شارت تورا کھلے یا اس کا نا زمیر جاگ گیا اندر سے لڑائی شروع ہو گئی چاہ سوندھی ہے جو بندے دا اندر جاگ گئے دعا ٹیم ہویا آپ نے فرمایا اٹھو بھی نماز بڑھو لیکن میرے درویشن کوچھ نہیں آکھنا با تو سانو بیک کی رکھنا ہے لاؤ جی اشادہ ٹیم ہویا نا تا درویشن ہی مغرے تو بعد ہی اٹھے مسجد دی صفائی کارتے صفہ سیدھیاں کارتے پانی پانی ٹوٹیاں تھے ازان ہوئی جا آپ نے فرمایا اٹھے نمازوں میرا درویش کیتے اس ہارے لبن میں کیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں دیسے چلو آؤ مسید تے مسید تے بھی کہتے پہلی صاف دے بھی بیٹھا تھے آپ نے فرمایا تو کدھر ہے کہیں دا حضور میں مسئلہ سمجھا گیا ہے میں کوچھ اور سمجھا سی یہ اللہ والوں کی تعلیم و تربیہ خود بھی نمازی اور جو آ جائے اس کو یوں نمازی بناتے ہیں ہم جو یک دم مسلط ہوتے ہیں نا یک دم نہیں مسلط ہونا چاہیے ایک طریقہ کار کے ساتھ آنا چاہیے لیکن مسلط کیوں نا طریقہ کار دا کیوں نا لوکاں نے لیا نہیں میں پیر ہو رہن دینے تمہار بھی ہو رہن دینے میں کہا اللہ بھائی یہ کوئی نمی کمپنی آگئی ہے میں انتداس نہ جا رہا آپ کو کس نے کہا پیر ہو رہا تھا